بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر گلکت پتستان انتخابات 21 سلکوں کے نتائج مکمل پی ٹی آئی کو برتری غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق سات نشستوں پر آزاز امید بار آٹ پر پی ٹی آئی، تین پر پیپلز پارٹی ایک پر مسلمی گنون اور ایک پر ایم و ایم کے امید بار کامیاب ہوئے ہیں جبکہ چار حلقوں کے مکمل نتائجانہ بھی باقی ہیں سعودی حکومت نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں فری وائی فائی سرویس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے عرب خبر اصلاع ادارے کے مطابق سعودی حکومت نے کمیونیکیشن اینفورمیشن ٹیکنالوجی کے تحت ملک بھر میں ساٹھ ہزار مقامات پر وائی فائی سرویس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت عوامی مقامات پر شہریوں کو وائی فائی کی موف سرویس مہیا ہوگی برطانوی وزیر اعظم بوریس جانسن نے خود کو دو ہفتوں کے لیے کرنٹینہ کر دیا ہے غیر ملکی خبر اصلاع ادارے کے مطابق بوریس جانسن ایک ایسے شخص کے ساتھ رابطے میں تھے جن کا حال ہی میں کرونا وائیرس کا ٹیس مذبت آیا ہے اور اب انہوں نے خود کو بھی کرنٹینہ کر دیا ہے عالمی ادارہ سید کے مطابق دنیا بھر میں اس رکھ زیابتز کے مریضوں کی تعداد بیالیس کروڑ سے زائد ہے جبکہ ہر سال دس لاکھ سے زائد افراد اس مجھ کے سبب موت کے موں میں چلے جاتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زداری نے گلکت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے اب تک کے غیر سرکاری نتائج پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا الیکشن شرائیا گیا ہے گلکت بلتستان کے سابق وزیراعلا اور مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ حفیظ الرحمان الیکشن ہار گئے گلکت بلتستان کے انتخابات میں نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک موصول ہونے والے نتائج میں پاکستان تحریک انصاف کو بردری حاصل ہے جبکہ پیپلز پارٹی دوسرے اور نون لیگ تیسے نمبر پر ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ بچوں اور اساسدہ کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے البتہ ابھی سکول بن کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینیٹر میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی سربراہی میں بینل صوبائی وزار تعلیم کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران تعلیمی ادھاروں میں کیسز کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے 97newsTV.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے صیرت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ